دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط اہل مصر قبطی مہینوں میں سے ایک مہینہ باؤنا میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے اے امیر ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کماری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہاں بتاؤ اس دریائے کا کیا دستور ہے لوگوں نے بتایا کہ جب مہینے کی بارہ تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کماری لڑکی تلاش کرتے ہیں پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو آلہ سے آلہ زیورات اور امدہ سے امدہ پوشاک پہناتے ہیں پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال لیتے ہیں اس طرح وہ چلنے لگتا ہے یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمائی ہو گئے اور فرمایا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا اسلام ماں قبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے مصر کے لوگوں نے ماہ باؤنا، ماہ عبیب اور ماہ مصری تک انتظار کیا مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا یہاں تک کی لوگوں نے وہاں سے کوچھ کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے متعلی خط لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا اسلام ماں قبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا جب وہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بند خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلاة کے بعد اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو چل اور اگر وحدہ شریع اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا اہل مصر تو وہاں سے کونچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالی نے اس کو سولہ ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا اس سال سے یہ بری رسم ختم ہو گئی